یہ جاننا بھی چاہیں گے بہت سارے لوگ کے لیبر ڈے کی ہسٹری کیا ہے جی لیبر ڈے کی ہسٹری میڈم یہ آج سے تقریباً سوا سو سال پہلے سے پہ کلیفورنیا میں یہ جو لوگ تھے یہ پیسے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جدویاد کا راستہ کیار کیا اور جدویاد کے راستے میں انہوں نے اپنی جان پانچ سے چھے لوگ جو ہے نا وہ فانسی گاٹ تک کلے گئے اور انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ محنت کشوں کے جو مستقل ملازمت کا حق ہے یہ پھر جاب سیکیروٹی ہے پھر ٹرمزین کنڈیشن ہے پھر شرائط ملازمت ہیں یہ سارے کے سارے ان کی قربانی کے نتیجے میں جو جنب وزیر ہوئے ہیں اور پھر بدقسمتی سے آج بھی پوری دنیا میں جو چھوٹے موٹے حقوق لوگوں کو ملے ہوئے ہیں اس کے بیس وہی لوگ ہیں جو آج سے سوا سو سال پہلے ڈھارہ سو سال میں چھتر میں غالباً یہ لوگ جو ہیں وہاں قربان ہوئے اور انہوں نے پانچ سے چھے لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں جو ہیں اسی مسافت میں قربان ہوئے پانسی گاٹ کو انہوں نے چوما لیکن انہوں نے وہ دو مذہبن عیسائی تھے لیکن ان کی قاس جو ہیں وہ اتماعی حقوق کے لئے تھا اور آج جو کموں بیش جو لوگوں کو ٹرمزن کنڈیشن ملے ہوئے ہیں جو شرائط ملازمت ملی ہوئے ہیں جو پرمال نیچراب جاب ملی ہوئے ہیں یہ ایک چھوٹی آٹھ گھنٹے ملازمت اور آٹھ گھنٹے آرام اور آٹھ گھنٹے جولپی گرمور یہ سارا کے سارا جو انہوں کی طریقہ انہوں کی جو دریعت کا سمار ہے اچھا جہاں مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی عورت کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے مرد کو ملتے ہیں تو ابھی بھی چیزیں پوری اتنا ٹھیک نہیں ہوئے ایسا ہے پاکستان میں بھی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہے حالانکہ کئی امور ہیں جو مردوں سے زیادہ بہتر عورت اس کو چلاتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جو تفریق ہے مرد و ذن میں یہ تین پاکستان میں بھی موجود ہے یہاں کچھ زیادہ ہی ہے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انہوں مالک میں ہے جہاں پر یہ تفریق موجود ہے اور اس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے یہاں کچھ انجیوز ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس پر سٹرگل کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ٹریڈ یونین کی جگہ پاکٹ ٹریڈ یونین نے لے لی ہے اور یہاں پر جو سرمایہ دارانہ نظام ہیں وہ آگے بڑھ کے جو آئی نا وہ ان کے حقوق دینے کے بجائے چند لوگوں کو خرید لیتے ہیں ان چند لوگوں پر مشتمل یونین بنا دیتے ہیں جو قانونی اداریں ہیں لیبر کوٹس ہیں یا نائرسی کوٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو آئی نا اسی طرح ان کو بھی انفیر طریقے سے اور یہ صورتحال جو آئی نا بد سے بدتر ہوتی چلی گئے اس سے جو آئی نا محنت کشوں کے جو چاہے مردوں کے حقوق ہیں چاہے خاتین کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی جدجید کی ضرورت ہے ہم اس میں اپنے حصہ ڈال دیں لیکن اتنا حصہ ہم نے نہیں ڈالا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہماری جان بھی چلی جائے اور محنت کشوں کے جملہ حقوق ملیں یہ بھی صدا ہمارے لیے پر مہنگانی ہے جو دفاتر میں جو ہیں ان کو آج تاتیل ہوتی ہے وہ سو کے یا کہیں گھوم پیر کے گزارت ہیں اور جن کے لیے یہ تاتیل ہے وہ بچارے آج بھی مزدوری کر رہے ہیں آج بھی نکلے ہوئے ہیں کیونکہ کھائیں گے کس طرح دن بنانا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ لوگوں کے حقوق کی بحلی ہے یقیناً آج سے سوا سو سال پہلے جو جدجید ہوئی اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمر ملا اور اب دیرے دیرے یہ جو سمر تھا وہ تہلیل ہوتا جا رہا ہے اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جدجید کا راستہ دوبارہ اختیار کیا جائے اور وہ لوگ جو آپ نے کہا کہ بھئی تاتیل بناتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا وہ روزی روٹی سے محروم ہیں یقیناً ایسا ہے لوگ چراؤں پہ آگئے ہیں لوگوں نے بیک مانگنی شروع کر دیئے اور ایک وقت ہوا آئے گا کہ انارکی پیدا ہوگی اور پھر وہ لوگ جو سونے کے چمچہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ان کے گھروں تک لبات پہنچے گی اور پھر تہلیل یہ سسٹم جو ہے نا پھر فرانس کے انقلاب کی طرح ریولویشن کی طرح جانب لے گا بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل جناب آپ سن رہے ہیں اپنا روڈیو نیوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیوک اور یہ پرگرام آپ نیو یوک سٹوڈیو سے لائف اس وقت سن رہے ہیں اخلاق صاحب جی بتائے گا کہ پاکستان میں قانون موجود ہے لیبر کا قانون موجود ہے تمام چیزیں موجود ہیں امپلیمنٹ کون کرائے گا کیا ہماری حکومت کیا پاکستان کی حکومت کیا پاکستان کی وہ ادارے جو اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یا پھر کچھ تیسری کورا راکس کا امپلیمنٹ کرائے کیا ہوگا کیا آخر قانون بنانا قانون قانون بنانے والوں کی ذمہ داری انہوں نے قانون تو بنا دیا جن کے لئے قانون پریڈ یونین بی فیڈریشن بی گورنمنٹ بی اس کی جو ہے نا ایک باگر